بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز و حروف کے ساتھ کلام فرمایا جسے جناب جبریل علیہ صلاة السلام نے سنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پر اتارا یاد رکھیں کہ یہ قرآن اللہ کے عمر ہے نہ کہ مخلوق جیسا کہ رب دل جلال نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اعلیٰ لہو الخلق والعمر اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا اسی طرح رب دل جلال تقدس و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر چھے میں ارشاد فرمایا وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اِسْتَجَارَكَ فَعَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَا كَلَامَ اللَّهُ ثُمَّ عَبْلَغْهُ مَأْمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور جب مشرقین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو قرآن کو سن لے اور پھر اسے آپ اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیجئے کیونکہ یہ ایسی قوم ہیں جو جانتے نہیں ہیں تو یہاں بھی دلالت ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جیسے کہ ہم نے اقیدان عرض کیا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ منحج ہے یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے رب ذو الجلال کی صفات میں سے رب ذو الجلال کی صفت ہے اور حقیقتن یہ اللہ کا کلام ہے یاد رکھیں کہ ہم جہمیہ کی طرح نہ ہی متزلہ کی طرح یہ بدعقیدگی نہیں رکھتے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے جیسے کہ ان کی یہ بدعقیدگی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے نہ کہ رب ذو الجلال کی صفات میں سے رب ذو الجلال کی صفت یہ بدعقیدہ لوگ قرآن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کا وصف نہیں ہم اس کی نسبت اس کی اضافت تشریفاً رب کی طرف کرتے ہیں جیسا کہ دیگر مخلوقات میں سے کچھ مخلوق کی نسبت جو ہے اضافت جو ہے تشریفاً رب کی طرف کرتے ہیں جیسا کہ قیابة اللہ ناقت اللہ جیسا کہ مساجد کی نسبت رب کی طرف تشریفاً کی جاتی ہے اسی طرح قرآن کی نسبت وصفاً نہیں بلکہ خلقاً تشریفاً اللہ کی طرف جو ہے وہ کی جاتی ہے اور یہ عقیدہ بلکل باطل ہے اور اہل سنت والجماعت کے منحج کے بلکل خلاف ہے امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ کو اسی وجہ سے جو ہے عذاب دیا گیا تکلیفیں دی گئیں کہ ایک کلمہ کہہ دو کہ قرآن اللہ کی اصاف میں سے رب کا وصف نہیں رب کی صفات میں سے رب کی صفت نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کو رب ذو الجلال نے استقامت عطا کی اور وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے رب ذو الجلال تقدس و تعالیٰ کی صفات میں سے رب ذو الجلال کی صفت ہے نہ کہ مخلوق اسی طرح دوستو ہم اشعریوں کی طرح یہ بھی بدعاقیدگی نہیں رکھتے کہ یہ قرآن رب ذو الجلال تقدس و تعالیٰ کے کلام سے عبارت ہے اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے جو حروف ہیں وہ مخلوق ہیں ان کی یہ بدعاقیدگی بھی ان کی بدعاقیدگی سے ملتی جلتی ہے کن کی بدعاقیدگی سے ملتی جلتی ہے جہمی اور متزلہ سے یہ سارے کے سارے باطل آقائد ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے منحج یہ ہے کہ قرآن حقیقتاً اللہ کا کلام ہے رب ذو الجلال تقدس و تعالیٰ نے حروف اور آواز کے ساتھ سوت کے ساتھ کلام فرمایا جسے جناب جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رب کے حکم سے اتارا